تو سنو بھئی نبی کے دیوانوں یہ بات کر رہتے ہیں خلیل کیا ہے حبیب کیا ہے کلیم کیا ہے خلیل اور کلیم یہ اللہ کی مرضی چاہتے ہیں لیکن کملی والے من وجہ اللہ کی مرضی بھی چاہتے ہیں لیکن اللہ محبوب کی مرضی چاہتا ہے بلواللہ محبوب کی مرضی چاہتا ہے وہ کیا ہے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں خدا کی رزا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رزا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رزائے سب کے سب میری رزا کے طالب ہیں وانا اطلبو اور میں محبوب آپ کی رزا چاہتا ہوں میں محبوب آپ کی رزا چاہتا ہوں کہ آپ کی رزا کیا ہے میں رزا کی بات کہتا چلا جاؤں تاکہ وہ بات رہ نہ جائے محبوب کی رزا کیا ہے فرمایا محبوب علیہ السلام کی رزا یہ ہے کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے بلو دوزخ میں از خود کو گرتا ہے تو گرے حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی دوزخ میں جائے یار دیکھو یہ پل سرات جو ہے بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے کیا وہاں دعا کرنے والے کون ہیں جبریل مجھے بولو جبریل کسی میں ولی کی بات نہیں کر رہا جبریل کی بات کر رہا ہوں جبریل دعا مانگنے والا ہوں سید الملائکہ ملائکہ امام الملائکہ ملائکہ کا امام دعا کرے نبی کی امت کے لیے اور مصطفیٰ وہاں کیا کہتے ہیں نہ جبریل کے پر وہاں بچھے ہوں اور اللہ کے نبی دعا فرمائیں رب سلم امتی اللہ کے نبی دعا فرمارے ہیں اور جبریل کے پر نوری نیچے بچھے ہوئے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ رب سلم کی صدا مصطفیٰ دے جب رب سلم نبی فرمارے ہیں تو یہ نبی کی رضا ہے نا کہ یا اللہ میری امت سلامتی سے پار ہو جائے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم بولو بولو صدائے محمد یار کون سا مقام ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے آپ کو بھولا دیا ہو ہم تو بھولنے والے ہیں ہم بھول جاتے ہیں مراج شریف ہے تو ہم نہیں یاد کر سکتے ملاد آئے تو بڑی مشکل سے ملاد میں حاضری ہوتی ہے لیکن واقع ملی والے آقا آپ نے مشکل مقام پر ہمیں یاد کیا ہے ایک غلام نے پوچھ رہی آقا جب مشکل قیامت کی دن جب مشکل گھڑی ہوگی اور ہم آپ کو کہاں تلاش کریں حضور نے فرمایا میں کبھی پل سرات پر ہوں گا کبھی میزان پر ہوں گا کبھی فرمایا حوز کوسر پر ہوں گا حوز کوسر پر جام پر پر کے پلاؤں گا اپنی مثل کہنے والوں سوچو تمہیں اپنی پڑی ہوگی تم نفسی نفسی کہو گے لیکن کملی والے آقا کی زبان پر امتی امتی ہوگا اور کملی والے فرماتے ہیں میں کبھی پل سرات پر کبھی میزان پر اور کبھی فرمایا حوز کوسر پر میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا اور اپنی امت کے لیے دعا فرماؤں گا کہ یا اللہ رب سلم رب سلم امتی میری امت کو سلامتی سے پار کر پھر دعا بھی اللہ کے حبیب فرمائیں جس کی رضا خود خدا چاہتا ہو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو مصطفیٰ کی کیا رضا ہے کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ دوزخ میں نہ جائے تاجدار بریلی آپ نے بہت کچھ فرمایا بہت کچھ لکھائے اس موضوع پر اگر میں پڑھنا چاہوں نا تو بہت بڑا کلام سامنے ہے وقت تھوڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم میزان پر امت کے لئے دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے تو بتاؤ جب رسول دعا فرمائے رسول کی دعا قبول ہے کے نہیں ہے نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہے کے نہیں ہے ابراہیم کی دعا قبول ہے کے نہیں ہے حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہے کے نہیں ہے مجھے کہنے تو ابراہیم کی دعا قبول ہے کے نہیں ہے جب ان انبیاء کی دعا قبول ہے تو پھر سید المرسلین کا مقام کیا ہوگا رحمت اللہ العالمین کا مقام کیا ہوگا خاتم النبیجین کا مقام کیا ہوگا نبیوں کے سردار کا مقام کیا ہوگا جب اللہ کے نبیوں کی دعائیں قبول ہیں تو پھر مصطفیٰ کی قبول ہی قبول ہے فرمایا مصطفیٰ کی رضا کیا ہے کہ یا اللہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے فرمایا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا یہ کون کہہ رہا ہے نہیں تاجدار بریڈی فرما رہا ہے نہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے سرکار کی رضا کیا ہے کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے کوئی امتی اس لیے حضور نے فرمایا مولاد نیکوکار تو لے لے گناہگار محمد کے پرلے میں ڈال دے گناہگار رسول اللہ کے پرلے میں ڈال دے تو حضور نے گناہگاروں کو اپنے دامن میں رحمت میں لے لیا ہے اور فرمایا رحمت میرے حضور دے وجہ پی مار دی آجا گناہگارہ میں تینوں بچا لما آجا گناہگارہ میں تینوں چھڑا اے رحمت میرے حضور دی وجہ پی مار دی آجا گناہگارہ میں تینوں چھڑا لما خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد اب یہ مسئلہ بھی حل کرنوں کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا جی خدا جس کو پکڑے جو خدا کی گرفت میں آیا تو رسول شفاعت کریں گے اب جو رسول کا ہی نہیں ہے تو پھر شفاعت کون کرے گا اس لیے فرمایا کہ خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد محمد پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے مولانا محمد یار صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کا گستاق ہو گیا اب سفارش تو نبی نے کرنی تھی اب کون کرے گا اب کون کرے گا خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد جو اللہ کی پکڑ میں آگا نبی بچا لیں گے دامن رحمت میں چھپا لیں گے گناہگاروں کو حضور اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں گے خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا اس کا مطلب کیا ہے جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ کا گستاق ہو جائے گا اب سفارش تو نبی نے کرنی ہے تو نبی تو کرے گی نہیں سفارش خدا نہیں کرنی ہے خدا نہیں تو ماف کرنا ہے سفارش تو نبی کے پاس ہے فرمائے شفاعتی علیہ الحل کبار من امتی قیامت کے دن میں بڑے بڑے مجرموں کی سفارش کروں گا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں نہیں بلکہ ہم حضور کو رنجیدہ نہ کریں ہم ایسے کام کریں کہ نبی دیکھ کر راضی ہو جائیں کہ یہ میرا امت ہی آ رہا ہے چہرہ بناو حضور دیکھ کر راضی ہو جائیں اور کپڑے ایسے پہنو لباس ایسا پہنو کہ رسول دیکھ کر راضی ہو جائیں کہ میرا غلام آ گیا ہے دن قیامت کے رسول فرمائے دیکھو یہ میرا غلام آ رہا ہے دیکھو یہ میرا غلام آ رہا ہے جب حضور اس کا چہرہ دیکھے اور ضرور خود فرمائیں وہ دیکھو یہ میرا غلام آ رہا ہے یہ میرا غلام آ رہا ہے رب کعبہ کی قسم بات بن جائے گی جس کو نبی کہتے ہیں میرا غلام ہے ہم کہتے رہنے جی ہم نبی کے غلام ہیں بات نہیں بنے گی جب نبی فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے بلو نبی فرما دیں یہ میرا غلام ہے تو بات بن جائے گی دیکھو یہ میرا زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کملی والے دیکھ کر چہرہ پھر غلام کی نشانی کیا ہوگی فرمایا غلام کی نشانی وہ پنچ کلیان ہوگا سمجھتے ہو پنچ کلیان کون ہوتا ہے جو پانچوں ٹیم وضو کرتا ہے بلکہ یہاں تو وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو تحجد بھی پڑھتے ہوں گے وہ شش کلیان ہوگئے تحجد بھی پڑھتے ہوں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چاشت پڑھتے ہوں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے اشراک پڑھتے ہوں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے اوابین پڑھتے ہوں گے نماز مغرب کے بعد اوابین ہیں کچھ فرمایا صبح کے صلوع ہو ان کے بعد کچھ دیر کے بعد اشراک ہے پھر دس بجے کے بعد چاشت ہے پھر اس کے بعد مغرب کے بعد اوابین ہیں پھر تحجد کے نوافل ہیں تو یہ ایک تون ہیں یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں جن کی نشانی یہ ہوگی فرمایا یہ دن قیامت کے پتہ لگ جائے گا وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے